کہانی کی شروعات نیو جوک سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم ایک ڈاک کو دیکھتے ہیں جس کا نام میکس ہے کٹی کو میکس ایک ڈبے میں پڑا ملا تھا وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی تب سے وہ اس کی بہت کیار کرتی ہے کٹی روج آفیس کے لیے چلی جاتی ہے میکس کو اس کا اس طرح آن جانا اچھا نہیں لگتا ہے میکس اسے روکنا چاہتا ہے پر کٹی وہاں سے چلی جاتی ہے میکس اسے پورا دن مس کیا کرتا تھا اس کے بعد ہم گیزٹ کلوئی میل اور اس کی طرح کئی جانوروں کو دیکھتے ہیں کئی سارے جانور اس محلے میں رہتے تھے ان کے مالک آفیس کے لیے چلے جاتے ہیں بعد میں یہ کافی ساری مستی کرتے ہیں کچھ سمیں کے بعد میکس کو ملنے کے لیے کلوئی میل اور سپیٹ پی آتے ہیں وہ سب واپس میں باتیں کر رہی رہے تھے کہ تب ہی بڈی آ جاتا ہے بڈی کیٹی کی کھوئی ہوئی بال لے کے آیا تھا یہ سب اس بول کو دیکھ کر کافی ادھا خوش ہو جاتے ہیں رات کا سمیں ہو جاتا ہے میکس کٹی کا ویٹ کر رہا تھا کٹی اپنے ساتھ ایک اور ڈاغ لائی تھی جس کا نام ڈیوک ہے میکس ڈیوک کو دیکھ کر خوش نہیں تھا کٹی بتاتی ہے کہ وہ تمہارا کٹی ان دونوں کو ایک جگہ بٹھا کر چلی جاتی ہے ڈیوک میکس سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جگہ کتنی اچھی ہے دونوں بستر کے لیے جھگڑنے لگتے ہیں میکس تبھی ڈیوک کی شکید کرنے جاتا ہے کٹی میکس کو پھر سے کمرے میں بھیے دیتی ہے ڈیوک نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی ڈیوک کی اس کی باتوں پہ غصہ آ گیا تھا اس دوران ڈیوک بھڑک گیا تھا ڈیوک میکس سے کہتا ہے تم اس سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہو ڈیوک دونوں بستر لے کر سو جاتا ہے اگلے دن میکس کلیو کے پاس جاتا ہے میکس کلیو کو بتاتا ہے کہ کٹی اپنے ساتھ ایک نیا کو تلے آئی ہے وہ کہتا ہے ڈیوک نے میرا فستر بھی سین لیا جس کے کان وہ فرش پہ سوتا ہے میکس کلیو سے ہیلپ مانگ رہا تھا میکس اگلے دن اپنا اس کو بہت زیادہ پیار جتاتا ہے پر کٹی وہاں سے چلی جاتی ہے میکس کے دماغ میں ایک ایڈیا آتا ہے وہ گھر کے سارے سمان توڑنے لگتا ہے تاں کی کٹی کو یہ لگے کہ یہ سب ڈیوک نے کیا ہے اور وہ ڈیوک کو گھر سے باہر نکال دے ڈیوک میکس کی بات ماننے کے لیے تیار تھا وہ کہتا ہے تم جیسا کہو گے میں بیسا ہی کروں گا اس سمیے کے بعد ایک لڑکا ان سب کو گھومانے کے لیے ایک پارک میں لے جاتا ہے ڈیوک میکس سے تنگ آ چکا ہے اور وہ اس سے شٹکارہ پانا چاہتا ہے ڈیوک اس کی رسی اپنے موں میں لے کر دوڑنے لگتا ہے ڈیوک میکس کو گھچتا ہوا ایک گلی میں لی آتا ہے وہ اسے کچرے کے ڈبے میں پھیک کے وہاں سے جانے لگتا ہے اس ڈبے میں ایک جنگلی بلی بھی تھی وہ باہر نکلتی ہے اور ڈیوک سے لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے بلی ڈیوک کا پٹا لے لیتی ہے ڈیوک فائٹ کرنے لگتا ہے پر وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لیتی ہے میکس بھی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر بلیاں اسے پکڑ لیتی ہیں وہ بلی میکس کا بھی پٹا لے لیتی ہے اسی دوران اینیمل کنٹرول پولیس آ جاتی ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے میکس ڈیوک کو ڈانٹ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تم ایک بورے کتے ہو ٹی وی شو کی دوران گیجٹ کو میکس کی یاد آتی ہے گیجٹ باہر آکے میل اور بڈی سے پوچھتی ہے کہ میکس کہاں پہ ہے میل بتاتا ہے کہ ہم نے اس کی چلانے کی آواز سنی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں دیکھا گیجٹ اسے ڈھونڈنے کو نکل پڑتی ہے دوسری اور ہم سنو بول کو دیکھتے ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اینیمل کنٹرول پولیس پہ حملہ کر دیتا ہے وہ اس گاڑی کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں سنو بول گاجر سے ایک چابی بناتا ہے اور وہ ریپر کو باہر نکال لیتا ہے یہ سب وارہ جانور ہیں اور کبھی بھی پالتو نہیں بننا چاہتے ہیں گاڑی ایک جگہ جا کر ڈگر آ جاتی ہے وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں میکس ان سب سے پوچھتا ہے کہ تم سب کون ہو سنو بول بتاتا ہے کہ ہم ٹھکرائے ہوئے پیٹس ہیں میکس اسے کہتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو سنو بول کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی پالتو جانوروں کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں میکس اور ڈیوک دونوں جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پالتو جانور نہیں ہیں ہم نے اپنا پٹا بھی جلا دیا اور ہم نے اپنے مالک کو بھی مار دیا سنو بول ان دونوں کو اجاد کر دیتا ہے اور اپنے آج ساتھ آنے کو کہتا ہے سنو بول ان سبھی کو اپنے ساتھ گٹر میں لے جاتا ہے اُدھر گیجٹ میکس کو ڈھونڈتی ہوئی شت پہ آ جاتی ہے گیجٹ کو تبھی ایک چیل ملتا ہے جس کا نام ٹیپرز ہے ٹیپر گیجٹ کو کھانے کی کوشش کرتا ہے پر جنجیروں کو کارن وہ اسے نہیں کھا پاتا ٹیپر گیجٹ سے مافی مانگتا ہے اور اسے آجاد کرنے کو کہتا ہے جس کے بدلے میں وہ میکس کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گا گیجٹ مان جاتی ہے اور اسے آجاد کر دیتی ہے گیجٹ میکس کے بارے میں بتاتی ہے ٹیپرز اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے سنو بول ادھر ان سبھی کو اپنے اڈے پہ لیاتا ہے جہاں پہ کئی سارے انیمل رہتے ہیں یہ سارے انیمل لوگوں کے دوارہ ٹھکرائے گئے ہیں سنو بول اس کو ٹھکرائے گئے پیٹس کا گھر بتاتا ہے سنو بول ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے مالک کی ہتیا کیسے کی وہ دونوں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مالک کو گرینڈر سے مار دیا جس کے کارن گٹر کے سبھی جانور بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سنو بول بتاتا ہے کہ وہ ایک جادوگر کے پاس رہا کرتا تھا اس جادوگر نے جادو کرنا بند کر دیا اور سنو بول ان کو اپنی جندگی سے نکال دیا سنو بول ان دونوں کو اپنے ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے جس کے لئے ان دونوں کو وائپر سے کٹوائے جائے گا اُدھر ٹریپرز جنگلی بلی کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے آتا ہے جنگلی بلی میکس کا پٹہ دکھاتی ہے جنگلی بلی کچھ نہیں بتا رہی تھی گیجٹ کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے وہ جنگلی بلی کو مارنے لگتی ہے جنگلی بلی بتاتی ہے کہ میکس گٹر میں چلا گیا ہے اِدھر بائپر میکس کو کٹنے والا تھا کہ دہ بھی جنگلی بلی آ جاتی ہیں بلیوں کا سردار بتاتا ہے کہ یہ پالتو کتے ہیں جس کے بعد سنو بول ان دونوں پہ بھڑک جاتا ہے میکس اور ڈیو کو وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس بھاگ دوڑ میں بائپر کی موت ہو جاتی ہے بائپر کی موت کے بعد سبھی جانبر دکھی ہو جاتے ہیں وہ سبھی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ کافی تیجی سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہ دونوں اس گٹر سے نکلنے لگتے ہیں گیجٹ اپنے ساتھیوں کے پاس آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میکس کھو گیا ہے اور ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے وہ سبھی مل کر میکس کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میکس اور ڈیو گٹر سے نکلتے ہوئے ایک سمندر میں آ جاتے ہیں سدھ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے وہ بوٹ کا سہر آ لیتے ہیں نو بول نے ہار نہیں مانی تھی وہ اب بھی بیپر کا بدلہ لینا چاہتا تھا گیجٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاپس کے گھر پہ آ جاتی ہے اس گھر کا مالک وہاں پہ نہیں رہتا ہے جس کے کارن سبھی جانبر وہاں پہ مستی کرتے ہیں جس کارن اس گھر کا نا ہاتھ سپورٹ رکھا گیا ہے گیجٹ بتاتی ہے کہ میکس کھو گیا ہے وہ پاپس سے مدد مانگتی ہے پاپ بتاتا ہے کہ کتنا سما ہو گیا وہ گھر سے باہر نہیں نکلا ہے پاپ ان سب کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا وہ بتاتا ہے کہ میں میکس کو ڈھونڈ لوں گا کیونکہ یہ میرا شہر ہے ادھر میکس اور ڈیوک کو کافی زیادہ بھوک لگی تھی وہ کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ڈیوک کو تبھی سمسس کی سمیل آتی ہے پاپ ان سب کو سیکریٹ راستے سے وہاں سے لے کے جانے لگتا ہے وہ وہاں سے کئی سارے بیلڈنگوں سے ہوتے ہوئے گجرتے ہیں آخر کار وہ گٹر میں پہنچی گئے تھے میکس اور ڈیوک دونوں کسی درہاں بچتے بچاتے سوسس کی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں وہ پیٹ بھر کے سوسس کھاتے ہیں سنو بال کافی زیادے رو رہا تھا وہ میکس اور ڈیوک کو جلد سے جلد مار دینا چاہتا تھا یہ سب ہی سنو بال کی باتیں سن لیتے ہیں گیجٹ اپنے گصے پر گنٹرول نہیں کر پاتی ہے وہ کہتی ہے دور روحو میرے میکس سے سنو بال اور اس کے ساتھ ان سب ہی کو پکڑنے لگتے ہیں یہ سب یہاں سے کافی تیجی سے بھاگتے ہیں گیجٹ اور گیجٹ کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں ڈیوک میکس کو بتاتا ہے کہ پہلے میں یہاں رہی رہا کرتا تھا وہ کہتا ہے میرا مالک ایک بڑا آدمی تھا ہم دونوں بہت زیادہ مستی کرتے تھے ڈیوک ایک تتلی کے پیچھے بھاگ آیا تھا جس کے کارن وہ اپنے پرانے مالک سے نہ مل سکا اس کے بعد ڈیوک کو اینیول کنٹرول والوں نے پکڑ لیا میکس اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پرانے مالک کے گھر پہ جائیں گے وہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا ڈیوک میکس کے بات مان لیتا ہے اور وہ پرانے مالک کے پاس جانے کے لیے چل پڑتے ہیں دوسری اور گیجٹ کے ساتھ ہی ہار مان چکے تھے وہ اب میکس کو نہیں ڈھونڈنا چاہتے تھے گیجٹ نے ابھی ہار نہیں مانے تھی وہ اب بھی میکس کو ڈھونڈنا چاہتی ہے وہ وہاں سے میکس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں ڈیوک اب اپنے پرانے مالک کے گھر پہ پہنچ چکا تھا ڈیوک کو وہاں ایک بلی دکھائی دیتی ہے ڈیوک اس سے اپنے پرانے مالک کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بلی بتاتی ہے کہ وہ بوڑا آدمی مر گیا اب وہاں پہ دوسرے آدمی رہتے ہیں ڈیوک کو اس کی باتوں پہ جکین نہیں آ رہا تھا میکس ڈیوک کو سمجھاتا ہے اور اسے وہاں سے چلنے کو کہتا ہے ڈیوک میکس پہ بھڑک چکا تھا وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے اس لیے تم مجھے یہاں پہ لے کے آئے میکس ڈیوک کو سمجھا کے وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اینیمل کنٹرول والے ڈیوک کو پکڑ کے گاڑی میں لے جاتے ہیں میکس اس گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے سنو بول میکس کو بھاگتا دیکھ لیتا ہے وہ سب ہی بھی میکس کے پیچھے بھاگتے ہیں سنو بول میکس سے فائٹ کرنے لگتا ہے اسی دوران اینیمل کنٹرول والے سنو بول کے ساتھیوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں سنو بول میکس سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور وہ ان ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے کہتا ہے سنو بول اور میکس ایک بس کا سہارہ لے کر اس گاڑی کی پیچھے چل پڑتے ہیں سنو بول کے صحیح طریقے سے بس نہ چلانے کے کارن وہ گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں گاڑی تبھی پائپوں میں اٹک جاتی ہے وہ سمندر میں گرنے والی تھی سنو بول بھی ہوش ہو چکا تھا میکس اسے اٹھا کر باہر لے آتا ہے سنو بول کے ساتھی وہاں پہ آ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ میکس سنو بول کو کھانے والا تھا میکس ان سبھی کو سمجھاتا ہے وہ سبھی اس کی بات نہیں مانتے اور میکس پہ اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی گیجٹ کی انٹری ہوتی ہے وہ ان سب سے فائٹ کرتی ہے گیجٹ ان سب کو مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے گیجٹ میکس کو جانے کے لیے کہتی ہے تاں کہ وہ جا کر ڈیوک کو بچا سکے ٹیٹو اور ریپر وہاں سے نکلنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں پر ڈیوک ابھی بھی اس گاڑی میں فسا ہوا تھا میکس اسے بچانے جاتا ہے میکس چابیاں لے کر ڈیوک کے پاس جانے والا ہی تھا کہ تب ہی گاڑی نیچے گر پڑتی ہے اسی دوران میکس کے موں سے چابیاں چھوٹ جاتی ہیں اب وہ دونوں اس گاڑی میں ڈوبنے لگتے ہیں تب ہی سنو بال وہاں سے پانی میں کود جاتا ہے وہ چابیاں لے کر آ چکا تھا میکس تعلق کھول دیتا ہے ڈیوک باہر آ جاتا ہے وہ تینوں اب ڈوبنے سے بچ چکے تھے ڈیوک میکس کو شکریہ کہتا ہے ٹیٹو ایک کار لے کے آیا تھا وہ سب ہی اس کار پہ بیٹھ کے جانے لگتے ہیں تب ہی جانور اب کافی زیادہ خوش تھے میکس گیجٹ کا شکریہ کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے گیجٹ بھی اس کی بات اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ سب ہی خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اسی دوران ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ سنو بال اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے ٹیٹو سنو بال کو وہاں اچھی چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گٹر میں بھاگ جاتا ہے لڑکی سنو بال کو اٹھا لیتی ہے اور اسے پچکارنے لگتی ہے جس کے کارن سنو بال میں بھی پیار جاگ جاتا ہے وہ سنو بال کو لے کر اپنے گھر چلے جاتی ہے تب ہی مالک اب اپنے گھر میں باپس آ رہے تھے جس کے کار ان کے جانور کافی زیادہ خوش تھے میکس اور ڈیوک بھی کٹی کا بے سبری سے انتجار کر رہے تھے کٹی ان دونوں کو اپنے گلے لگا لیتی ہے یہ دونوں سے مل کر کافی زیادہ خوش تھے کٹی ان دونوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے چل پڑتی ہے وہ تینوں چھت پہ آ چکے تھے میکس اب سبھی باتیں بھول کر ڈیوک کا اس گھر میں سواگت کرتا ہے تین چینج ہوتا ہے تب ہی جانور مل کر پارٹی کر رہے تھے اس بار ان کے ساتھ سنو بال بھی تھا اسی دوران یہ کہانی یہاں پر ہی سماپت ہو جاتی ہے